نمسکر دوستو میں ندیم پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو لے کر فرینڈس اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہونڈا شائن بائک کے اندر ٹائمنگ چین کس طرح سیٹ کی جاتی ہے یعنی ان کا ٹوپ کس طرح سے صحیح جگہ بٹھائے جاتا ہے تو فرینڈس آپ دیکھ رہے ہیں یہ میگنٹ ہونڈا شائن بائک کا آپ کو یہاں پر ٹی دکھ رہا ہوگا اس ٹی کے اندر ایک نیسان لگا ہوتا ہے اور اس میگنٹ چیمبر کے ایک یہ آپ کو کٹ کر نیسان دکھ رہا ہے اس کو آپ نے بلکل لیول میں شیدہ لے لنا ہے اس نیسان کو بلکل شیدہ لے لیں گے تو آپ کا پیسٹم ٹوپ میں ہو جائے گا یعنی آپ کی اوپر کی ٹائمنگ چین جو ہے اس کے جو گراری اس کو سٹ کرنے کے لیے بلکل اوکے اور فرینڈس یہ کٹ کر نیسان آپ کو دکھ رہا ہے یہ اوپر جو ہے اس کو بھی ٹائمنگ چین کے اوپر رکھنا ہے جو کیمس آفٹ کا ایریسان ہے اس کو اوپر ہی طرف کرنا ہے اور یاد رکھیں فرینڈس اس طرح کا اس میں ہلکا لکا پلے ہونا چاہیے اگر یہ پلے ہوگا تو اس کا مطلب آپ کی ٹائمنگ چین کی ٹوپ میں سیٹنگ کرنے کے لیے بلکل اوکے اور فرینڈس اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے فرینڈس اس طرح سے اگر آپ ٹائمنگ چین لگائیں گے تو آپ کی کوئی دکھت نہیں آگی یہ ٹائمنگ چین یہ گراری ہے اس گراری کے اندر فرینڈس آپ بھی عاد رکھیں یہ جو نیسان ہے یہ ایک برابر رہتے ہیں اور یہ بندو نیسان جو دکھ رہا ہے ایک ٹوپ کا یہ اوپر رہے گا فرینڈس اس طرح سے اگر آپ ٹائمنگ چین اپنے بائک میں لگائیں گے تو کس طرح کی آپ کی بائک میں کوئی دکھت نہیں آگی ہونڈا شائن بائک میں اس طرح ٹائمنگ ٹوپ میں ہوتی ہے یہ نیسان بلکل اس لیول میں فرینڈس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ ٹائمنگ چین کے جو نیسان یہ بلکل اس طرح رہیں گے اور وہ جو کٹ کریں آپ کو اوپر دکھ رہا ہے ایک بندو سا یہ ہمیسا اوپر ہینڈل کی طرف آئے گا یہ ٹوپ یہ بندو نیسان اوپر ہوگا نہ کی نیچے ہوگا اور یہ جو نیسان آپ کو دکھ رہیں یہ والے جو نیسان ہے لائننگ کے بلکل اس چیمبر کے بلکل برابر میں ہی رہیں گے اور اسے برابر رہنے کے بعد میں آپ کی ٹائمنگ جو ہے ہونڈا شائن بائک کی بلکل ٹوپ میں ہوگی اور اگر آپ اس کے اندر اپنے بائک کی ٹائمنگ چینل سٹ کرتے ہیں تو کس طرح کوئی آواز نہیں آئے گی اور آپ کی ایک طرح سے اوکے بائک جو ہے وہ سٹارٹنگ ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں اپنے فرینڈ میں شیئر کریں اور میری چینل کو پلیز سسکرائب کر دیں فرینڈس میں نے نیچے جو ہے آپ کو دکھ رہا ہے ٹیکی نیسان بلکل چیمبر میں سیدھا کر لیا ہے اس نیسان کو اس کے برابر میں کر لیا ہے اور اوپر سے ٹائمنگ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح سے جو یہ لائن دکھ رہی ہے آپ کو یہ بلکل برابر ہونی چاہیے اور اس چیمبر کے بلکل برابر میں ہونی چاہیے اور یہ جو نیسان ہے یہ بندو کا یہ ہینڈل کی طرف اوپر ہونا چاہیے نہ کی اس طرف نیچے ہونا چاہیے اس کو آپ دھیان اکھلنا کر ایسا کریں گے تو آپ کے وال ٹوٹنے کے چانس یادہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کے لائے فرینڈس ایک اور طریقہ ہے وہ یہ طریقہ یہ ہے کہ جو یہ آپ جہاں پلن لگتا ہوں جب اس جگہ جا کر آپ ایک ٹورٹ سے روشنی مارے اور آپ کو پشٹم اوپر طرف دکھائی دے گا اگر پشٹم اوپر طرف ہوتا ہوا دکھائی دے گا اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ پشٹم جو ہے بلکل اوپر آ گیا ہے جب اوپر آ جائے تو آپ بلکل اس سے ٹائمنگ جو ہے وہ ٹوپ میں لاکر میچے کا پشٹم جو مینٹ لگا ہوتا ہے اسے ٹوپ میں لے آئیں اور اوپر کے کیمپ ساپ کو بلکل ٹائمنگ چینل کے لائن کو برابر جول لیں تو آپ کا جو ٹائمنگ چینل کی جو شیٹنگ ہے بلکل اوکے ہوگی اس پر آپ اپنی ٹائمنگ چینل کو سٹ کر دیں اور ٹائپ سٹ کر کے آپ اپنی بائک کو فٹ کر دیں اور آپ کی ٹائمنگ چینل کے بلکل بھی نہیں آئے گی اور والس سٹ بلکل صحیح ہو جائے گی اور آپ کی بائک جو ایروز ہوگی وہ بھی بڑھ جائے گی فرنڈ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو پلیز اس چینل کو لائک کر دیں اور سسکرائب کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں فرنڈز یہ دیکھوئے جو ہے وہ ٹوپ میں نیچے سے ٹائمنگ اس لیے ٹوف ہوگی اوپر اس طرح ٹوف ہوگی اوکے فرنڈز